انسان پانچ سال جد و جہد کرتا ہے اپنی حلقوں میں بھاگ دوڑ کے لوگوں کو ملا کے ووٹ بینک ڈیویلپ کر کے پانچ سال میں وہ آج آپ پانچ دنوں میں کر سکتے ہیں کیونکہ محول بدل چکا ہے لوگ آپ کے منتظر ہوں گے اس ٹائم کو آپ نے کسی نے ضائع نہیں کرنا ایسا ٹائم آئے گا نہیں کوئی بھی ٹائم دیر تک رہتا نہیں ہے یہ آپ کے پاس تین ہفتے چھے ہفتے زیادہ سے زیادہ دو مہینے ان ایک مہینے کو آپ صحیح مانے میں آپ پبلک کے پاس پہنچ جائیں آپ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ لوگ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ سارویں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کوئی دروازے کے اوپر کھڑکڑائیں گے وہ آپ سے دوسری جماعتوں کے بھی ہوں گے ووٹ کسی کو دے آپ کو بڑی عزت سے ملیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ملک میں جو لوگ قوم آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے دو وجہ سے کھڑی ہے ساری قوم کو پتا چل گیا کہ امریکہ نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی ہے اور یہاں سے میر جعفر تھے انہوں نے ملک کے سازش ہوئی ہے سب کو پتا ہے وہ مریم کہتی پھر کل پھر اس نے کہا کہ جی وہ مراسلہ جھوٹ ہے وہ جو جھوٹ پہ ہی اپنی ساری پولٹک شروع کرے کہ جی میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی پروپٹی نہیں ہے جبکہ عربوں کی پروپٹی دونوں طرف ہے اس نے اس کے بعد جھوٹی بولنے ہیں مراسلہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جس میں سب آرمی چیف ہماری ساری قیادت اس کے اندر پہلے اپروو ہوا اور شباز شریف نے جو میٹنگ بلائے اس نے بھی اپروو کیا کہ مراسلہ کے اندر جو جو چیزیں میں نے کہی وہ ساری سچ تھی تو وہ عقل کہہ رہی ہے کہ وہ جھوٹ ہے تو سازش کے تحت گورنمنٹ گرائی گئی امریکی سازش اور دوسرا جو لوگوں کو دوسرا غصہ ایک غداری یہ ہوئی جنہوں نے سب نے ملکے کیا اور دوسری غداری یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے مجرم کرمینلز چور ڈاکوں کو اوپر لاکے بٹھا دیا یہ انہوں نے ملک کی توہیم کی ہے اس سے زیادہ قوم کی توہیم کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کے چور و چکے جو تیس سال سے لوٹ رہے تھے ملک کو ان مجرم زمانت پہ لوگ ان ساروں کو انہوں نے ملکوں پر بٹھا دیا ہے یہ ہے اصل توہیم ملک کی جس کی وجہ سے دگنا غصہ لوگوں کو اس لیے جب آپ پبلک میں جائیں گے کبھی بھی پبلک آپ کو اس طرح کی پذیرہ ہی نہیں دے گی جو آج آپ کے ساتھ کھڑی ہے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا آپ نے آپ ایک ایک دن ضائع کریں گے اپنا نقصان کریں گے آپ آج اپنے دن آپ اگر لوگوں کے اندر نہیں ہیں اپنی پبلک میں نہیں ہیں آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس وقت لوگ آپ کے منتظر ہیں نوملی پولٹیشن جا کے لوگوں کے گھر 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 اور کہتا ہے اپنا ووٹ بینک تیار کرتا ہے آج لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جو لوگوں نے تیس تیس چالیس سال ووٹ دیتے رہے دوسری پارٹیز کو وہ آج آپ کی انتظار کر رہے ہیں کبھی آپ کو ایسا محول نہیں ملے گا اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا ٹائم سب کچھ ہے ٹائمنگ زندگی میں سب کچھ ہے جو ٹائم کو صحیح مانے میں صحیح ٹائم پہ استعمال کرتا ہے انسان وہی اوپر جاتا ہے چوبیس گھنٹے سب کے پاس ہے کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹوں کو صحیح استعمال کر لیتا ہے یہ جو چوبیس گھنٹے اب آپ کے پاس ہیں دن میں اس سے اس طرح کا وقت آپ کے پاس نہیں آئے گا میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں اس کو ضائع نہ کریں آپ اپنا نقصان کریں گے ہمارا بھی نقصان کریں گے نقصان اس طرح کریں گے کہ یہ جو اگلی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی الیکشن نہیں آئے ہوگی ایک سیونٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک طفان آیا تھا بھٹو کا یہ اس سے ڈبل طفان آ رہا ہے اور یہ جو منت کرے گا اس کو میں کالیفائی کرتا ہوں آپ نے بہت بڑا امتحان پاس کر دیا ہے یعنی آپ کو پرائیورٹی دی جائے گی ٹکٹ دینے میں لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہ کیا تو پھر میں نظر سانی کروں گا کیونکہ آپ نے ابھی بات کی آج تک بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں نے سب لیٹ کیا ہوتا ٹکٹ لوگ دیا کرتے تھے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں تو کیمپین کرتا تھا اس باری ایک ایک ٹکٹ جب تک میرے سے نینا نظر سے گزرے گا میں نے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا یہ میں پہلی تفاصل اس باری میں نے صحیح معنی میں دیکھا جب میں نے لوگوں کی حرکتیں دیکھی نیشنل اسیمبلی میں بھی پروینشنل اسیمبلی میں بھی ادھر پنجاب میں اور پختونگواہ کی اسیمبلی میں جو میں نے لوگوں کو دیکھا اس باری ٹکٹ کسی اور نے ان کو دیئے ہوئے تھے اور جو میں نے ان کی حرکتیں دیکھی میں کبھی آگے سے کبھی میں کوئی ٹکٹ کسی کو دینے نہیں دوں گا جب تک کہ میں خود پوری طرح اس کو مطمئن نہ ہو جاؤں تو یہ ہاں خواتین کی خواتین کی جو جو یہ جو ہماری خواتین گئی ہیں ان ساروں کو تو جو ریزرڈ سیٹ پہ اپنے آپ کو بیچانا ان کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ یہ تو چلے آپ کہہ نا جی جو جس کی حلکہ ہے وہ تو کہے جس کا حلکہ ہے وہ تو کہہ گے نا جناب میں تو میرے تو پی ٹی آئی اتنی انپاپلر ہوگی تھی کہ مجھے تو حلکے والوں نے برا بھلا کا ووٹ نہیں دی مہنگائی ہے یہ ہے وہ ہے تو میں نے تو اس لیے چھوڑی ہے پارٹی کیونکہ میں تو ڈوبرا تھا چلے بھائم جتنا بھی وہ جھوٹا ہو پیسے لے کے اس نے کیا ہو لیکن چلے سمجھ آتی ہے ریزرڈ سیٹ پہ کیسے کوئی جا سکتا ہے اس نے تو سیدھا سیدھا ضمیر کا سودھا کیا ہے اور شرم آنی چاہیے کہ پارٹی ایک تحفہ دیتی ہے اور آپ جا کے بھگ جائے ان کو سیدھا جیل میں ڈالنا چاہیے تاکہ ایپرتانک سزا ہو آگے سے کہ کبھی کبھی ریزرڈ سیٹ کے اوپر کوئی سوچے بھی نہ آپ کو بلکہ ان کو تو اجازت بھی نہیں دینی چاہیے لوٹا ہونے کی